السلام علیکم میرے نام خورم شہزاد ہے میں آپ کے ساتھ آج بات کروں گا زندگی میں ہر شخص کی دیسٹینیشن ڈیفرنٹ ہے اپنی اپنی ڈیسٹینیشن پہ پہنچنے کے لیے لوگ ڈیفرنٹ روٹس کا انتخاب کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اس نے انسان کو مختلف حالات و واقعات میں پیدا کیا مختلف ریجنز میں مختلف سیچویشنز میں پیدا کیا اس کو ڈیفرنٹ فیملی دی اس کو ڈیفرنٹ فیننشل سرکمسٹینسز دیئے اور اس کے چیلنجز اور اپرچونٹیز دوسروں سے مختلف رکھے آپ اور میں ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے تھے کہ ہم کس گھر میں پیدا ہوں گے ہمارے والد اور والدہ کا نام کیا ہوگا ہم کون سے مذہب میں پیدا ہوں گے اور ہم اس دنیا میں آنے کے بعد اپنے چیلنجز یا اپرچونٹیز کا انتخاب خود سے نہیں کر سکتے یہ وہ بیسک کرائٹیریا ہے جس کی بنیاد پہ سب کے روٹ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں اور سب کی ڈیسٹینیشنز ڈیفرنٹ ہوتی ہیں کوئی شخص کیپٹن بننے کو اپنی لائف کی سب سے بڑی ترجیحی بناتا ہے اور اس کو اپنا سب سے بڑا گول سیٹ کرتا ہے کہ میں کیپٹن بن کے آرمی سے ریٹائر ہوں اور کئی لوگ آرمی میں اپنا کریئر کیپٹن کی پوزیشن سے شروع کرتے ہیں کچھ لوگ مینجر کی پوزیشن پہ کوپٹ کمپنی میں ریٹائر ہوتے ہیں کچھ لوگ اپنے کریئر کے ایک سے دو سال میں ہی مینجر بن جاتے ہیں لائک سٹارٹنگ پوزیشن مینجر کی وہ ایکوائر کر لیتے ہیں اور ان کی کریئر میں لاسٹ دیسٹینیشن ڈیفرنٹ ہوسکتی ہے ایک کومن چیز جو ہم نے دیکھی ہم سب کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ آس پاس اپنے دوستوں کو کولیگز کو فیملی میمبرز کو وہ مشورے دے رہے ہوتے ہیں جو ہم نے اپنی زندگی میں کیا اور اس کی بنیاد پہ بہتر ریزلٹس ہمیں ملے یا ہمیں نقصان ہوا اور ہم ان کو کہتے ہیں ایسے نہ کرے ایسے نہ کرے سرکمسٹینسز مختلف ہیں دونوں کے دونوں کے چیلنجز مختلف ہیں دونوں کے سلوشن ایک نہیں ہو سکتے دونوں کے لیے کچھ پروائیڈڈ گائیڈلائنز ہیں جو سٹینڈڈ ہیں مثال کے طور پہ سچ بولنا دھوکہ نہ دینا اپنی پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا پروفیشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں اس میں اپنا ہنڈڈ پرسن دینا سٹینڈڈ گائیڈلائنز ہیں لیکن یہ کہنا کہ آپ بھی انجینئر بنیں آپ بھی ڈاکٹر بنیں آپ صرف یہ کریں آپ اس طریقے سے کریں آپ صرف یہ ایک سکل سیکھ لیں کسی کو اپنی مرضی سے اس کی زندگی گزارنے کے لیے مجبور کرنا شاید ٹھیک نہ ہو روڈ پاتھ روڈ ماپ بنا کے دے دے یہاں سے آپ نے چلنا ہے اور اپنی زندگی یہاں آکے ختم کر دیں گے how do you feel will you allow other people to control your life will you allow other people to tell you what you should do when you should do how you should do things in your life no so ایک important چیز یاد رکھے کہ جیسے آپ نہیں چاہتے کہ آپ کی زندگی کی دور کوئی اور کھینچے یا اس دور کو ہلائے اور آپ کو گائیڈ کریں ایسے ہی آپ بھی اپنی اور دوسروں کی زندگی میں دوسروں کو کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کریں اچھے سے خوبصورت سے ایک مناسب زندگی گزارنے کی کوشش کریں اپنے خواب اچیف کریں اور اپنے آپ کو کامیاب بنائیں تاکہ دوسرے لوگ آپ کو دیکھ کے انسپائر ہو سکیں نہ کہ جو خواب آپ پورے نہیں کر سکے اپنی لائف میں وہ زبردستی دوسروں سے پورے کروانے کی کوشش کریں چاہے وہ آپ کا بیٹا ہو بیٹی ہو بھائی ہو کولیگ ہو جونئر ہو سینئر ہو ایکزمپل بننا دوسروں کو کر کے دکھانا زیادہ اچھا طریقہ ہے انسپائر کرنے کا بجائے لوگوں کو فورس فولی ان سے کچھ کرانا سو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے چاہتے کی مطافق زندگی نہ گزاریں میں آپ کو کبھی بھی یہ نہیں کہنا چاہتا کہ آپ سب اپنی لائف میں یہ کریں میں آپ کو اس ویڈیو کے ترور یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جنرل پبلک کو کہ آپ کو جو پسند ہے اس میں ہنڈرڈ پرشنٹ اپنا دیں اور اس میں آگے جانے کی کوشش کریں نہ کہ آپ دوسرے لوگ کی مرضی سے زندگی گزاریں اب پرابلم یہاں پہ جو سب سے بڑا آپ فیس کروگے وہ یہ کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا پسند ہے کیا کرنا چاہیے اس کے لئے ہٹ اینڈ ٹرائل سے کام لیں اس کے لئے ڈیفرنٹ چیزیں آپ ٹرائے کریں اس کے لئے کتابیں پڑھیں لوگوں سے ملیں انٹرنیٹ پر سرچ کریں یہ بھی آپ ہی کو کرنا پڑے گا ورنہ آپ کسی اور شخص کے ٹرائپ میں آ جائیں گے اس نے کہا تھا اکاؤنٹنگ کا سکوپ ہے تو میں اکاؤنٹنٹ بن گیا اب مجھے پتہ چلا مجھے تو یہ پسند نہیں ہے اس نے کہا تھا سیونگ موڈ پہ لائف گزارو سیونگ کرتا رہا لائف نکل گئی اب کیا کروں سیونگ کا اس نے کہا تھا کہ سیونگ مت کرو اور انجوائی یور لائف بین دا مومنٹ اب میں نے وہ سب کیا اپنے فیصلے خود کرو اپنے فیصلوں کے بدلے میں ہونے والے نفع اور نقصان کی ذمہ داری خود لو جس دن یہ کرج آپ میں آ گیا اس دن آپ ایسے ایسے اچھے فیصلے کرنے چلو دس فیصلے کیے پانچ غلط ہوئے پانچ تو صحیح ہوں گے آٹھ غلط ہوئے دو تو صحیح ہوں گے اور ایونچولی اگلے سال اس سے اگلے سال آپ کے صحیح فیصلوں کی ریشو بڑھتی جائے گی آپ اپنے زندگی کی کمانڈ این کنٹرول اپنے ہاتھ ملے آپ لیں گے نہیں آپ لیں گے نہیں مجھے پتا ہے بچہ پتا ہے کیا ہے محنت کرنی پڑے گی کام کرنا پڑے گا صدرنا پڑے گا سیکھنا پڑے گا بہتری کی طرف جانا پڑے گا اور پروکیسٹینیشن کو چھوڑنا پڑے گا اتنا آسان نہیں ہے مجھے اندازہ ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے سو آج سے شروع کریں ایمپروفمنٹ کا پہلا سٹپ آج لے لیں ڈیسائیڈ کر لیں جو گزر گیا سو گزر گیا آگے آنے والی لائف میں نے بہتر گزار گیا اور پھر لسٹ ڈاؤن کریں بہتر کس کو کہتے ہیں آپ کیا بہتر لائف کیا ہوتی اس کو لکھیں یہ پانچ چھ سات آٹ چیزیں لائف میں چاہیے کہاں سے آئیں گی کیسے آئیں گی کیا پلان ہے وہاں لوگوں سے آپ بلکل مشہورہ کریں کہ میں ہی کرنا چاہتا ہوں کیسے کریں یوٹیوب پہ پراببلی کوئی دو ہزار پلس سبسکرائبر میں کسی سے بات کروں یار کیا طریقہ کیا جائے کیا مارکٹنگ کیمپین رن کی جائے کیسے آئڈ لگاتے ہیں لیکن یہ مت پوچھیں یار میں یوٹیوب چینل بنانا چاہتا ہوں مجھے بتاؤ میں اس پہ کانٹنٹ کیا ڈالوں اس کی مرضی کا کانٹنٹ نہیں آپ اس کو یہ بتاؤ کہ میں چینل بنانا چاہتا ہوں 1,2,3,4,5 ڈیفرنڈ میرے پاس آپشنز ہیں ان میں سے مجھے آپ کے خیال سے کون سے کانٹنٹ پہ زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور پھر ایویویٹ کرو فیصلہ اگین آپ نے کرنا ہے فیصلہ اس نے نہیں کرنا اس کی رائے لو اس سے اپنی لائف جو ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوشش کریں آپ کی لائف بہتر بننا اس لیے ضروری ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہو اپنی لائف میں جس کا بہتر ہونے نہ ہونے کا امپیکٹ صرف آپ کی ذات پہ نہیں ہے آپ کے پیرنٹ سے آپ کی فیچر لائف اگر آپ انمرد ہو after getting married you will have an extended family پھر بچوں کی لائف پھر پارٹنے کی لائف پھر سب پہ امپیکٹ آتا ہے اگر آپ پیچھے رہ جاؤگے سب پیچھے رہ جائیں گے ایک پوری جنریشن پیچھے رہ جائیں گے سب پیچھے رہے جائیں گے دو پیچھے رہے جائیں گے پیچھے رہے جائیں گے شکریہ خود آفیز